دوستو آدھا ورز ہے میں نیس احمد خان ہند وائس سے آپ سے مخاطب ہوں خبر ہے کہ جو اب ہمارے دیش میں ہر چیز بیچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ابھی حال فلحال میں چینیں بیچ دی گئی ہیں دیلے بیچ دی گئی اب اس کے ساتھ جو زمینیں ہیں ان کے بیچنے کا سلسلہ چل رہا ہے کئی چیزیں چل رہی ہیں اور کوئی چیز خریدنے کی نہیں چل رہی خریدنے کا ہتیار چل رہا ہے وہ بھی امریکہ سے جو ہمیں کبھی بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا ہمیں بلیک میلنگ کرتا رہتا ہے اور دوسری چیزوں کی فوری طور پر جب چین سے خطرہ ہو گا تو اب ہتیار خریدنا شروع کر دیئے لیکن یہاں بیچنے کا سلسلہ بہت تیجی اس چل رہا ہے بھی چین بھی کی اس کے بیلے پی ایس یو کئی بھی بیک چکے ہیں ہم لوگ خبر بھی دیتے رہے ہیں اب بینک بیچنے کا سلسلہ چلا ہے بینک بیچنے کا جس میں آم جنتا اپنے پیسے سورا چھت رکھتی ہے وہ بیچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب اس کی بات تو یہاں تک آ گئی ہے کہ سرکار اور اتنے سارے بینکوں کو بیچ کے صرف چند بینک ہی اپنے پاس رکھے گی جس میں وہ اپنے کاروبار کرے گی اپنا ہی کچھ کرے گی کیا کرے گی ابھی تک یہ بھی نشیت نہیں ہے وہ سکتا ان بینکوں کو بیچ دے تو موڈی جی نے سب سے بڑی بات کی دوہزاد چودہ سے لے کے اور اب تک دیش کو بیچنا شروع کر جائے حالانکہ وہ ایک کمیتہ اکثر پڑھتے ہیں میں دیش نہیں پتنے دھوگا میں اپنے دھوگا نہیں دھوگا اس طریقے سی باتیں وہ کرتے رہتے لیکن لٹری کہلاتا ہے جو واسطہوں میں اب انہوں نے دیش کو بیچنا شروع کر دیا اور آخری کیل تو نہیں ہوگی یہ تابوت میں لیکن ہاں بینک بینک کا بکنا مطلب اپنے خزانے کو بیچنا انہوں نے شروع کر دیا پھر کسی دن روی آئی کو بھی کسی کو دے سکتے ہیں خبر یہ ہے ایک خبر میں جانے کی بھی ڈیٹیل جانے سے پہلے میں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں دیکھ ہی رہے ہیں تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں سے کہیں اس کو سبسکرائب کریں اس کے فیس بک پہ جائیں اس کے ویب سائٹ پہ جائیں اور نیچے ایک پی ٹی ایم نمبر چل رہا اس میں ہمیں آردھک مدد دیں کیونکہ ہمیں صحیح کی بہت ضرورت ہے صحیح آپ لوگوں کے ہی کام آئے گا کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی شرم جیوی پترگار ہیں کہیں سے ہم لوگوں کی انکم کا جتنا بھی سورس ہوتا اسی میں لگا دیتے ہیں آپ لوگ مدد کریں گے تو ہمیں یہ خوشی ہوگی اور ہم اور اچھی آپ کی سیوا کر سکیں گے یہ نیچے جو پی ٹی ایم نمبر چل رہا ہے اس کی اوپر آپ دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں خبروں کی طرف کہ جب موڈیج دوہزار چودہ میں آئے تو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کیتے ہیں پندر لاکھ تک ہم لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جنتہ کو پندر لاکھ ملیں گے اور کسانوں کو یہ ہوگا تیل کے دام اتنے نیچے چلے جائیں گے کہ آدمی بس چند روپے لے کے جائے گا تیل خرید لے گا ڈالر کو روپیاں مات دے دے گا بڑی بڑی بادے کرتے ہوئے آئے تھے لیکن ایک بھی بادہ پورا نہیں ہوگا ہاں دوسری چیزیں پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں جیسے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی بہت سے چیزیں لالکھلا اور بیچے لالکھلا بکاو گا ڈالر میں نہ خریدہ ہے آپ جائیے وہاں پر مینجمنٹ دوسرا ہے زمین ہماری ہے زمین ہماری بنی بھارت کی بھوم پر کوئی لے کے تو جان نہیں سکتا لیکن سرکار کا اس پر کچھ بھی اب حساب کتاب نہیں رہا ہے کئی چیزیں انہوں نے اس طریقے سے بیچنے کے بعد پی او سی بے کے بیچے جو پبلک سیکٹر یونٹ تھے جو جن کو رتن دیا گیا تھا کسی کو گھولڈن پی ایسیو کہا جاتا کسی کو ڈائمنڈ پی ایسیو کہا جاتا تھا ان کو بیچنا دیر دیرے شروع کر دیئے کوئی لے کے گھرانے پیٹولیوم کے کوئیے سب اور یہ سب چیزیں انہوں نے بیچنا شروع کر دیئے بی ایس این ایل ایم ٹی این ایل یہ سب بیچنا شروع کر دی کر دی تھی جب دوہ جاتا سترہ آئے تو بینکوں کا بلہ کرنا شروع کر دیئے کئی بینک ملا کے وہ ایک بینک بنا دیتے بات یہ تھی کہ اس وقت بہت زیادہ گھپلے بینک میں ہو گئے تھے دو سال کے اندر اندر چودہ سے لے کے سترہ کے بیچ میں تو بینک میں اخواروں میں اور سب جگہ کے خبر آنے لگی تھی اور بینک بلکل بینک کرپٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں بچائے کیوں وہ کیا ہو گیا تھا جب بینک میں فراڈ ہونے لگے لوگ پیسہ لے کے بھاگنے لگے تو لوگوں نے اپنا جو جمع پونجی تھی وہ نکال کے گھر پر سرکشت رکھنا شروع کر دی یہ چیز ساؤتھ سے شروع ہوئی تھی ساؤتھ والوں نے پھٹا پھٹ نکالنا شروع کر دی پھر آیا آپ کا نوڈ بندی نوڈ بندی کے بعد اور بھی بینکوں کی خستہ حالت ہوئی تو لوگوں نے اپنا پیسہ بینک میں رکھنا ہی بند کر دیا بلک منی کے نام پہ کس با ہمارا بینک میں پیسہ جبت کر دیا جائے اور سب سے بڑی بات ہو گئی کہ آپ کے جو پاس بک بنواتی تھے تو اس میں مہور لگنا شروع گئے کہ بینک صرف آپ کو اتنے لاکھ روپیہ دے سکتا ہے جب بینک اگر بینک کرپٹ ہوگا تو اتنے لاکھ روپیہ دے گا آپ کو تو اور لوگ آگ ڈر گئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ بینک کرپٹ نہیں ہوئے بینک میں پیسہ ہے ابھی تو کئی بینکوں کا مرض ہے شروع کر دیا یعنی بلک شروع کر دیا اس کے بعد یہ بتاتے تھے کہ اسٹیٹ بینک میں اتنا پیسہ ہے ایسی باتیں جھوٹ نہیں ہیں سب سے پہلے انہوں نے اس طرح ستہائیس سرکاری بینکوں کو انہوں نے بلک ہوتے ہوتے اب ایک اپریل دو ہزار بیس تک بارہ رہ گئے ہیں سب یعنی اب دو ہزار سترہ مدیز کے ستہائیس سرکاری بینک تھے اب صرف بارہ رہ گئے ہیں اب یہ بھی کم ہو رہا ہے اس کو آگے ہم بتائیں گے اب سرکار ان کو بھی نیجی کرن کے نام پر بیچ کر پانچ یا چھے یا چار یا پانچ میں کر سکتی اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ریزر بینک تھے ہم سے کہا ہے آر بی آئی نے کہا ہے کہ بینک کے کم ہونا چاہیے اس میں کام کرنے کی آسانی ہوتی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ اس کو منع جائے کیونکہ آر بی آئی سے بھی بہت سارا پیسہ لے کے سرکار نے خرج کر دیا ہے کرجی کے نام پر جو ریزر منی رکھا رہتا تھا وہ بھی نکال نکال کے خرج کر دیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ریزرورین نکالا پھر نکالا پھر نکالا تو سرکار ایک طرف سے ٹوٹل بریک ڈاؤن پہ لگی ہو اس میں سہارا لیا جائے رہا اب سہارا لیا جائے کرونا کا کرونا اپیڈیمنک کا بھکنے والے بینکوں میں جیسے آپ بتاتے ہیں جو اب بھکنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں بینک تیار کی ہے سرکار بینک آف انڈیا انڈیا اوورسیز بینک ایوکو بینک بینک آف مہاراستو پنجاب انڈ سندھ بینک یہ بینک اب بولی لگے گی ان کی کہ پرائیویٹ جو پارٹنرشپ پہ بیشتے ہیں کس پہ بیشتے ہیں بھکنے شروع ہو جائیں گے کچھ دنوں میں آپ دیکھ لیجئے لیکن یہ بینک ہے جو ہم نے بتایا ہے کہ ان کی پہلی چیرڑ میں بولی لگے گی سرکاری سوٹروں کا کہنا ہے کہ بینکنگ انڈسٹی کی خستہ حالت کو صدارنے کے لیے ان کو بیچا جا رہا ہے یعنی بیچ کے خستہ حالت صدارنے کے لیے اس کے لیے اکثر سرکاریں کہ دی کہ پچھلی سرکار میں جب منمون سی آئی تھے فائننس منسٹر ہو کے جب وہ یہاں پہ نصر مرا ہوتے تو انہوں نے سونا گرمی رکھ دیا تھا لیکن آپ پہ دیکھیں وہ سونا جو گرمی رکھا تھا اس سے پیسے جو آئی تھے وہ پیسے انہوں نے دیس میں لگائی تھے دیس کے حط میں لگائی تھے اس کے بعد وہی سونا انہوں نے چند دنوں میں پاپس مگا لیا تھا اتنی دیر نہیں لگی تھی کہ دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار انیس ہو جائے صرف کیونکہ نرسل مراہو کا پیڑیٹ کتنے دنوں چلا ہے چار پانچ سال پانچ سال کے اندر انہوں نے سونا پاپس ہی مگا لیا تھا یہ ہوگا تھا آر بی آئی دیس کے بینکوں کی سنکھیں گھٹا کر چار یا پانچ کرنا چاہیتی جیسا کہ یہ کہتے کہہ رہے ہیں کہ آر بی آئی کہہ رہی ہے کہاں تو یہ کہاں تو یہ جا رہا کہ کرونا سنکھمان کے قرآن دیس کی ایکونومی گروت میں کمی آ جانے کے قرآن یہ کرونا تو ابھی چھ مہینے سے آیا ہے لیکن اس کے قرآن اتنی ایکونومی گر گئی یہ دیکھیں کتنے بھلا جھوٹ ہے کہ دیس کے بینک بیچے نہ پڑ رہے ہیں یعنی بیچ کر پونجی جھٹائی جائے گی جس سے بینکنگ سیکٹر کو مدد ملے گی یہ بات یہ کہہ رہے ہیں لیکن ان سے پیسہ نہیں لائیں گے نیرم موڈی ویڈی مالیہ جیسے جو تین ہزار سے زیادہ فروڈیے ہیں فروڈیے کہوں گا میں جو دیس کا پیسہ لے کے ویڈیس تو چلے گئے ویڈیس میں رہ گئے ہیں کہا تو جاتا کہ ابھی آ رہے ہیں بس اس پیسی میں وہ آ رہے ہیں نیرم موڈی جیل میں ہے پتہ نہیں جیل میں ہے کہ نہیں ہے مالیہ آ جائے گا مالیہ کہتا ہے کہ ہماری اتنی آپ نے پروپرٹی بھیج دی اتنا پیسہ تو میری اوپر کر جانی تھا اس طریقے کے چلتے ہیں میحول وہ تو دوسری جگہ کی نیشنلٹی رہ لے کے ہی رہنے لگے ہیں کسی اوپر ہاتھ نہیں ڈال جا رہا اس کے علاوہ خود راج سوا میں سرکار نہ کہا کہ ہمارے تین ہزار سے زیادہ جو کروڑ ارب پتی تھے دھنہ سیڑ تھے وہ دیش چھوڑ کے جا چکے ان کی اوپر اربوں روپے کا کر جا تھا اب وہ کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا یہ نہیں مالو یہ کوئی نہیں اس کی کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم بلا کے لائیں گے سب نیرہ موڈی ایک دو کی پیچھے لگے رہے تو انہیں کی اخوار میں خبر آتی رہتی ہے کہ چل دیئے ہیں وہ ائرپورٹ آگئے ہیں ائرپورٹ سے بٹھا لے جائیں گے بٹھال کے بس کسی وقت ہوای جاز رنے والا ہے ائرپورٹ پہ آنے والے ہیں بھارت کے ایسی کرتے تھے ہم نے بتایا نا بجے مالیہ اور یہ لوگ تین ہزار دھنہ سیٹ اس طریقے سے دیش سے چلے گئے بلکل کھلے میں چلے گئے ہیں اور آپ کو تو ایک بات اور بتاتے ہیں بجے مالیہ جب گیا تھا وہ فروڈ کے کیس میں ریٹ کونر اس کو پر نکلا ہو گیا تھا شان ستھا اور 35 سوٹ کےس لے کے ائرپورٹ سے وہ ہوای جاز میں بیٹھا اور اس کے بعد وہ لندن چلا گیا لندن سے آج تک واپس نہیں آیا اور سرکار نے ان کو پکڑ بلانے کی کوئی ڈپلومیٹک کوشش بھی نہیں کی سرکار نے ان جو ڈوبے ہوئے پیسوں کے نکالنے کی تو کوئی بات نہیں سب کو بٹھے کھاتے میں ڈال دیا بٹھے کھاتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بٹھا کھاتا ہی ہوتا کہ پیسہ جب یہ لوگ پکڑے جائیں گے یہ دیں گے تو آ جائے گا پیسہ کہیں گیا نہیں ہے لیکن جو گیا سو گیا کوئی چیز پیسہ پاپس نہیں آیا ایکانومیٹک میں سب سے بڑی نقصان ان سے ہو رہا ہے نہ کی کورونا وارد سے کورونا وارد سے دوسرے نقصان ہو رہے ہیں جیسے کہ غریبی بڑھ رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے دوسری چیز پڑھ رہی ہے یہ آرتک دسا کو توڑتی ہیں اب یہ بتائیے کہ اگر بیروزگاری بینکوں میں پیسہ نہیں ہے غریبی ہے تو چالیس چالیس کلو چاندی کی ایٹ سے پنہ نظمان کیا جا رہا ہے رام مندر کا آستہ کی بات پر امولی نہیں اٹھاتا ہوں میں لیکن اتنے پیسے لگا کے مندروں میں کتنا سونا دوہ پڑھا ہے اس کو کیوں نہیں نکالا جا رہا ہے تمام طریقے کی باتیں ہیں سیٹوں سے نہیں نکالا جا رہا تمام اندروں سے کیا نکالا جاتا ہے اگر ان سے کرجہ ہی لے لیے جائے تو دیس کا کرجہ مٹ جائے گا اتنا سونا ان کے پاس دبا پڑھا ہے اگر آپ کرونالوجی کے دیکھیں تو سب سے پہلے دوہزار سترہ میں اسٹیٹ بینک میں پانچ بینکوں کا مرجر کیا گیا تھا بینک آف پٹیالہ اسٹیٹ بینک آف الہاباد اسٹیٹ بینک آف بیکہ نے اسٹیٹ بینک آف نترامکور اور سٹیٹ بینک آف میسور کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں مرجر کر دیا گیا تھا ویلہ کر دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اقدم سے ایک خبار آئی کہ سٹیٹ بینک کا جو گروت ہے وہ اتنا بڑھ گیا یہ نہیں دیا کہ اتنے بینک جو مرج ہوئے ان کا پیسہ ہم نے لیا لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا نقصان ہوئے کہ جو بینک مرج ہوتا ان کی ساخھائیں بند ہو جاتی ہیں تو ان کا سٹاپ آف کہاں لے جاتے ہیں بیروزگاری آ جاتی ہے اس کا کوئی چرچہ نہیں کیا جاتا بیروزگاری آپ ہی بڑھا رہے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں بینک آف بڑھوڑا میں بیجیہ بینک دینہ بینک کو بلہ کر دیا گیا دو بینک کیا گیا اچھا بینک اکیلہ بلہ نہیں ہو تب بینک کے ساتھ ان کی ساخھائیں بھی بند ہو جاتی ہیں ساخھاؤں کو بلہ کر دیا جاتا سٹاپ بھی کم کر دیا جاتا بہت سے چیزیں ہوتے ہیں جو سرکار بتاتی نہیں ہیں لیکن ہاں پھر یہ آتا ہے ایک سیٹ آتی ہے جو فائننشل سیٹ آتی ہے اس میں ایک آ جاتا کہ دیکھئے اب بینک آف بلہ اٹھا کی جو ریوینو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے یہ نہیں دیا جاتا کہ یہ ریوینو دوسرے بینکوں سے آگے اس بینک میں پڑھ گیا ہے یہ نہیں بتا جاتا ہے یہ بڑی باریک باتیں ہیں اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں بینک آف بڑھوڈا میں وجہ بینک دینہ بینک قبلہ کیا جیسے میں نے بتا ہے وہی آئی ڈی بی آئی جو بینک تھا اس کو انہوں نے نیزی بینک بنا دیا اس کو آزاد کر دیا اب بتائیے سرکار کے سرکاری بینک میں لینے چاہیے اس کو نیزی کر دیا وہ کچھ سے شیتھوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے وہ اپنے حساب سے اس کو چلائیں گے کیونکہ یہ جو نیزی کر رہا ہوگا تھا آپ کے اندرہ گاندھی نے کیا تھا انیس جولائی انیس سو انکتر کو یہ نیزی کر رہا کیا تھا اس کی پیچھے وجہ تھی کہ جو بینک تھے بھارت کے وہ نیزی ہاتھوں میں تھے شیتھوں کے ہاتھ میں تھے دوپتیوں کے ہاتھ میں تھے اس میں جنتہ پیسے جمع کرتی تھی وہ اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرتے تھے اپنے بزنس میں خرچ کرتے تھے یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں جس سے جنتہ کو لاپ نہیں مل پا رہا تھا تو لہذا اندرہ گاندھی نے ایک آدھیہ دیش نکال کے انیس جولائی انیس سو انہتر کو ان بینکوں کو راشتی کرن کر دیا گیا تھا اور کئی بینکیں ایک دوسرے ملا کے ستہائیس بینک بنا دیا تھے راشتی کرن کا مطلب کہ اب اس میں بھارت کا اعتکار رہے گا اس کے بعد ترقی شروع ہوئی دیکھ لیجئے اس کے بعد کافی ترقی شروع ہوئی ابھی تک کوئی شکایت نہیں جنتہ کوئی نیسلائیز بینک سے کوئی شکایت نہیں ہے باہر سے جو بینک آئے ان سے بھی شکایت نہیں ہے بڑے بڑے بینک آئے ان کو ابھی دھندہ چل رہے ہیں لیکن بینکوں کو بیچنے کی ضرورت پڑ گئی یہ چیز آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہاں سے گروت کم ہوگا ہے کہاں سے کیا کم ہوگا ہے اہاں سو سو کروڑ میں ایک ایک ایم ایل ای خریدا جا رہا ہے سرکار پلتی جا رہی ہیں اس وقت بینکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کرونا وائرس کے لیے بینک بیچے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کرونا وائرس کے وجہ سے اتنا گھاٹا آ رہا ہے اتنا ایکونیم پر نقصان ہویا ہے لیکن جو ایم ایل ای خریدے جا رہے ہیں ایم پی خریدے جا رہے ہیں راجستان کے کیس آپ کے سامنے ایم ایل ای کو خریدے جا رہا ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے بی جے پی کی جو اپنی گروہ تھے وہ اچانک اتنی کیوں بھڑ گئی ہے کہ کرونا سے اوپر پہنچی ہوئی ہے کیوں بھڑ گئی ہے اتنی زیادہ یہ کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے لیکن آئی ڈی بی آئی بینک کو نیجی کرن کر دیا جائے اس کا وہیں لوگ ڈاؤن کے بیچ چپکے سے ابھی آپ دیکھئیے یہ اور دیکھ سن لیے لوگ ڈاؤن کی بیچ کسی کو پتہ نہیں چلا ایک اپریل کو دو ہزار بیس کو ایک اپریل دو ہزار بیس ایک اپریل وہ نہیں پچھلی یہ کہنے کے وہاں کی تھی انڈین بینک اورینٹل بینک کومرس اور انائٹڈ بینک میں بلے کر دیا گیا ہے اب بتائیے یہ بینک بلے ہو گئے ہیں آپس میں کسی کو پتہ نہیں چلا اس سے سب سے بڑی بھی روزگاری بڑھ رہی ہے کام کوئی ڈھنک سے نہیں چل رہا ہے کوئی ایک اونومی ڈبلوپمنٹ نہیں ہو رہا جس طریقے اس کہا جاتا ہے تھا کہ ایک بینک ہو جائے گا اب اینین بینک میں آندھرا بینک اور کارپوریشن بینک کو ملا دیا ہے اسی بیچ سے انہوں نے کسی کہیں خبر نہیں سنڈی ایٹ بینک کو کنارہ بینک میں ملا دیا ہے کوئی خبر نہیں آئی اس کی ستائیس سرکاری بینک اب بارہ رہ گئے ہیں سرکاری بینکوں کی بات یہ ہوتی تھی کہ ہمارا دعوی رہتا تھا کہ آپ کو یہ پیسہ ہمیں دینا پڑے گا پرائیوٹ بینک میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی بننے کے لیے تو کانون بہت بڑے بڑے بن جائیں گے لیکن کانون کا پالن کہا ہوگا یہ سرکار ابھی تک نہیں بتا رہے پا رہی ہے سرکار تو کہہ رہے کہ اس طریقے سے ہم بینکوں کی بینکوں کی ارثویوستہ ٹھیک کر دیں گے سوچنے والی بات ہے بینک بینک جو ارثویوستہ کو ٹھیک کرتے ہیں اب سرکار ان کی ارثویوستہ ٹھیک کرے گی کیسے بیچ کے یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ ہم اپنا گھر بیچ کے اپنے گھر کی ارثویوستہ ٹھیک کر رہے ہیں اب تم گھر بیچ دے گو تو گھر کی اوپر چھت نہیں رہے گی تو ارثویوستہ تو بھے اور بھی بگر جائے گی کہ قرائے کے گھر میں نہ ہو گئے تو قرائے گھر کا پیسہ دینا پڑے گی قرائے دینا پڑے گی ہر چیز دینا پڑے گی تو یہ چیز ہی کر رہے کہ اپنا گھر ہی بیچ رہے ہیں سرکار این ہی سوچ رہے کہ اس طریقے سے نیجی بینکوں کا بھیلے کر گئے کتنا نقصان ہو رہا اور بینکوں کو بیچ کر اور کتنا نقصان ہوگا ابھی چار بینک ہو جائیں گے ان کو پر مجبور ہی کہ اسٹیٹ بینک کو ان کو اپنے پاس رکھنا پڑا ہے کیوں پنجاب بینک کو رکھنا پڑا ہے کیوں اس کے لیے کہ اس میں سرکاری خزانہ پورا آتا ہے اسٹیٹ بینک میں پینشن سے لے کے سرکاری پینشن سے لے کے سرکاری تنخواہ ساری چیزیں اسٹیٹ بینک سے ہی چلتے تو ایک ہی بینک پر بوز پڑے گا تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے گھپلے ہوں گے یہ دیکھنے کی بات ہے اب جس طریقی 1969 سے پہلے اسٹیٹی تھی اب بالکل ویسی ہی ہونے والی ہے دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارے دیش کی اردویرستہ بہت خراب ہے گردی جاری کورونا میں پورے وشکی ہو رہی ہے امریکہ بھی دو رہا ہے سب چیز ہو رہا ہے لیکن ہمارے دیش کے انے لمبانی ان کی اردویرستہ وہ اسی تین مہینے کے دوران وشکے دس میں سب سے بڑے امید ہو گئے کہاں سے ہو گئے یہ ذرا بتائیں کیوں ہو گئے اس لیے کہ جو تیل کے دام بڑے ہیں سب سے زیادہ فائدہ تیل کے داموں میں ہوتا ہے تیل کا دام بڑے تیل کا سارا کا سارا برچس جو ہے امبانیس کے پاس ہے امبانیس جو پیسہ بڑا وہ ان کے پاس گیا دوسری بات ایم ٹی این ایل بی ایس این ایل سارے ختم کر دیئے گئے وہ سارا کا سازن مرض کر دیئے جیو میں یہ ضرورت بن گئی ہے موبائل ٹی لی فون آپ کہیں ایش نہیں رہا یہ ایش نہیں ضرورت بن گئی ہے اس کا سارا پیسہ امبانیس میں سات بیدیسی بڑی بڑی کمپنیوں نے امبانی کے جیو میں فنڈنگ کی ہے کیونکہ یہ سرکار کا بردست ہے سارا پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے یہ بینک بھی ان کے پاس چلی جائیں گے ٹرینیں بک رہی تو آپ دیکھئے گا آنے لگا ہے کچھ دنوارت کے سب میں امبانیس کا پیسہ ہے جس طریقے سے چینل آپ آج تک اور بہت سے سارے چینل دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے چینل فری چینل نہیں ان میں کہیں نہ کہیں امبانیس کا پارٹنرشپ ہے کہنے کا مطلب ہے یہ پورا کا پورا ایک یا دو لوگوں کے ہاتھ میں ساشن چلا جائے گا تو کہنے والی بات ہے کہ بینک بھی اب بک رہے ہیں جو ہمیں پیسہ دیتے تھے وہ بھی اب بیچی جائیں گے یہ موڈی جی کا سب سے بڑا عدوت کار نامہ ہے جو اتحاس میں لکھا جائے گا ایسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بیدارگ لینک بھی پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت